ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایڈالیسنس کے حوالے سے آئیے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں میں سامنا جیسے کہ بات ہو رہی تھی ایڈالیسنس میں پیش آنے والے ایشیوز کے بارے میں تو ایک اور مسئلہ جو میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے جیسے آپ نے یہ بات کی تو اس کا اگلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صحیح اور غلط کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے وہ کسی حد تک ختم ہونے لگتی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے بچہ ایک خاص کمیونٹی کو اگر اچھا سمجھنے لگ گیا ہے تو وہ دوسروں کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے فور اگزامپل اگر آپ جیسے بات کریں کہ وہ لوگ جن کی داڑیاں ہیں ایک ٹائم ایسا بھی میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچوں پر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان کی بات اس لیے نہیں مان رہی کیونکہ ان کی داڑی ہے یا یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے تو جبکہ دیکھا جائے تو اگر اس کے جو مسائل ہوتے ہیں اگر ان کا تعلق اسلام سے ہو تو میرے خیال سے صحیح جواب وہیں سے آئے گا اس کو آسکر اسلامو فوبیا بنا دیا ہے ایک نیا آپ کہیں بھی چلے جائیں اگر آپ کو امیگریشن میں کھڑے ہو اگر آپ کی داڑی ہو تو لوگ آپ کو برا دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی داڑی ہے تو یہ آسکر دسنا ہمارے آئے یہ بھی ایک پرابلم ہو گئی ہے کہ ہم مسلمز کو جبکہ اس میں میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کچھ لوگ غلط ہوں گے لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ سارے غلط ہوں گے اگر سارے وہاں پر غلط ہوں گے تو مت کیونکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے ہر کمیونٹی میں کچھ صحیح کچھ غلط ہوتے ہیں اصل میں ہماری ایڈالرسن نے جو اپنے ہیروز بنا لیا ہے وہ سپر مین یا کوئی باڈی بلڈر بنا دیا ہے جو جس کا تعلق ویسٹ سے ہے ٹھیک ہے ان کے یا کیا کہتے ہیں آنر بنا لیا ہے یا فر ایکزامپل کئی ایسے شخص ہیں جن کا ویسے ان کے پوسٹرز لگائے ہیں ان کو وہ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں بیسکلی وہ کبھی بھی اپنی ہسٹری میں ہم دیکھیں مسلم ہیروز ہمارے پاس کتنے ہیں کہ ہمارے دنوں نے ہمیں اتنا کچھ سکھایا بے شمار ہیں بلکہ ہمارے خاصے ویسٹ نے بھی ان سے سیکھا بلکل آپ نے کبھی کسی بچے کو بولا کہ میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا بچہ کہے گا میں آنرل کی طرح بننا چاہتا ہوں میں سٹرلون کی طرح بننا چاہتا ہوں یا میں سپرمین کی طرح بچے آج کل کے وہ ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں وہ کبھی بھی اسی ایج میں اگر ہم ان کی سٹوریز بتا کے چھوٹے یہ خیر فائیو ویز کی بات ہے خیر چھوٹے کہ ان کو ہم بتائیں ان کی سٹوریز بتائیں ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلم ہیروز کا ذکر کریں ان کے سامنے جو کہ بلکل ختم ہوگیا ہے آج کل ٹی وی لگائیں گے تو وہ آج کل پھٹی وی جینز کا فیشن ہے تو اب ایک بچہ گریزر سے میند کر کے وہ جینز پھارڈا ہوتا ہے جس ٹو آئیڈیالائز ایٹ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے حالکہ اگر آپ ویس میں جائیں آپ نے کبھی کسی کو بولا ہے کہ کوئی بریٹیش کے وہ مجھے انگلیش بولنی نہیں آتی ہے کبھی سنا ہے پاکستان میں آپ کو ایسی کئی لوگ نظر آئیں گے آخر سے کہتے ہیں میں اردو بولی نہیں آتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی بیماری ہے یہ کیونکہ آپ کو وہاں پہ لندن میں مجھے کچھ پاکستان کے لوگ ملے ہیں جو بریٹیش کو کہہ رہے تھے کہ جی میں اپنی زبان نہیں بولتا وہ اس کا اتنا مزاق انہوں نے وڑایا اس بات سے کہ آپ کو اپنی زبان بولی نہیں آتی ہے اور اس نے میرے سے پوچھا یہ بات مرے خیال سے سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ قابلیت کا جو ہم نے پہمائش کا طریقہ رکھا ہوا ہے وہ انگلیش کے اوپر اس کا داروبادار نہیں ہے یا زبان قابلیت کی زمانت نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی ہے اچھا اسی طرح سے ایک چیز اور جو میں اکثر بیشتر دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایڈکشن اس طرف کافی بچوں کے اندر اجھان پایا جا رہا ہوتا ہے موبائل گیمز جو ہوتی ہیں موبائل گیمز یا ٹی وی ایڈکشن یا جیسے کمپیوٹر کی کچھ سائٹس ہیں ان کی ایڈکشن اس کو ہٹا کے بھی اگر بات کی جائے تو سموکنگ وغیرہ ان چیزوں کی بھی اس پرٹیکلر ایج کے اندر یوں سمجھ رہے ہیں کہ طلب کی ابتداء ہوتی ہے تھانکس تو کیفیز جو آسکل بن گئے ہیں یہ اب ان کو بولیں جہاں پہ بچے کیا کہتے ہیں کانسٹرکٹیو کام کرنے کے بجائے وہاں پہ شیشہ پی رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لڑکا لڑکا میکس فیسن ریسنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ اب ان سے یہ سوال کر رہے ہیں ان کے پیرنٹس پوچھیں کہ انہوں نے ان پہ چیک آٹ کیوں نہیں رکھا پھر بعد میں وہی بچے پرابلم لے کے آتے ہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ کافی پینا بری بات ہے لیکن وہاں پہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ڈانس فلورز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس اس وقت کہاں ہوتے ہیں اس وقت جب بہت بڑے پرابلم میں فس کے وہ واپس آتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بچی آئی ہیں جن کے کچھ لڑکوں نے ان کو زبادستی نشا پھلا دیا اور وہ لڑکی میرے پاس امرجنسی میں آئی ہے اب آپ کو سوچیں پیرنٹس کیوں اجازت دیتے ہیں اپنی بچیوں کو کہ وہ رات کو بارہ بجے آئیں ہم لوگوں کے جب بچپن تھا ہمارے پیرنٹس نے ہمارے چائلڈرہ ہوت میں ہم پہ چیک آٹ رکھا ہوا تھا اور ہمیں بہت سختی ہوتی تھی اب وہ ہی پیرنٹس اب اتنے موڈرن کیوں ہوتے جا رہے ہیں جو اپنی نصروں کو خراب کر رہے ہیں اچھا اسی طرح سے جب بات ہوتی ہے سٹرکنس کی تو سٹرک پیرنٹس کو اتنا اچھا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہوتا اوورال سوسائیٹی تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو اپنے بچوں پر بھروسہ ہے جی جی اگر دو پیرنٹس آپس میں بات کر رہے ہوں تو اکثر یہ جملہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں تو اپنے بچوں پر بھروسہ ہے تو کیا یہ بات صرف ٹرسٹ تک محدود ہے یا یہ ہے کہ اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنی اولاد پر بھروسہ ہو تو آپ اس کو بارہ بجے بلائیں گھر پہ یا دس بجے اس کے اوپر پابندی لگائیں کہ وہ دس بجے کے بعد گھر آئے باہر تو بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں دیکھیں ٹرسٹ تو ہرے پیرنٹس اپنے بچوں پر کرتے ہیں تو ان کو وہاں بھیجتے ہیں لیکن ان کو کئی بچے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باق پر تو ایکسپوزر نہیں تھا ہمیں ایکسپوزر ہے کئی بچے کہتے ہیں I hate my mother, I hate my father ان کا یہ ہوتا ہے آنسر کہتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کی وقت میں موبائل نہیں تھا ہمارے وقت میں موبائل ہے ان کے وقت میں انٹرنیٹ نہیں تھا ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے یہ سب چیزیں ہیں تو ان کی اوجیکشن یہ ہوتی ہے اور مادر ان کی شکل دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ایکسپیرینس سے آپ سیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سٹریٹ اوئے بیٹی اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا جتنا ہمیں پتا ہے آپ کی تو سولہ سال کے وقت میں شادی ہو گئی تھی آپ کو کیا پتا وہ یہ آنسر دیتی ہیں کہ ہم تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں حالکہ آپ اپنے ماں باپ کے ایکسپیرینس سے جو سیکھ سکتے ہیں آپ لیٹس ریسرچ ضرور حاصل کریں لیکن آپ اس کو اپنی حد میں رہ کے اس کو یا اٹلائز کریں یا کم از کم اپنی اصلیت کو نہ بھولیں اپنی اپنی سیلف اسٹیم جو آپ کی آئیڈی ہے آپ کی سیلف آئیڈنٹی کیا ہے آپ اس کو تو بچانے کے لئے آپ اپنے ملک غیر ملک میں جا کے اپنی پاکسکرین پاسپورٹ کی آپ برائی کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا ہم خود اپنا پاسپورٹ نہیں کسی کو تکانے ہیں ملک غیر سے وہی ہوگا جو آپ پہ انٹرنیشنل لیول پہ نظر آ رہا ہے بلکہ میں سامنے میں یہاں پہ تھوڑے دیر کے لئے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمیشنل بریک اپ ایک سے واپس آ کر ایڈالیسنس کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈاس سٹے ویڈاس